بلین ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں جب ان کے خون میں گرمی نہیں آرہی جب ان کو اس جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر کوئی شرم نہیں آرہی اور وہ آواز نہیں اٹھانا چاہتے تو اور کون آواز اٹھائے گا کرسٹین ورلڈ تو آواز نہیں اٹھائے گی تو جب کرسٹین بھی خاموش ہیں اور خود مسلمان بھی خاموش ہیں تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کشمیریوں کو وہ ٹیکٹکس اپنانی پڑے گی جو آفغانوں نے اپنائی کشمیر سے بڑا مدہ پاکستان میں ہے نہیں جب اتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جب اتنا ضروری ہے کشمیر آپ کے لیے سر کہ کشمیر کے بینہ آپ کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں آپ کی شاہرگ ہے آپ کی جگلر وین ہے آپ کی فرن پولیسی ہے آپ کی سرکاروں کی آپ کے وزیر آزم کی ریپورٹ کارٹ جو ہے وہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے کشمیر پر ختم ہوتا ہے تو میں ایک بات پوچھنا چاہت ہوں سر جب اتنا ایمپورٹنٹ چیز ہے تو پاکستان نے سر ایک چھوٹی سی نائن ایم ایم کی گولی تک نہیں چلا ہی سر پاکستان نے کچھ نہیں کرا جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جائیں سالک پر سر انہوں نے یہ کرا سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے پھر سب لوگ بیٹھ جائیں گے has پاکستان taken any action it did not take any action چلیا OIC نے ان کی بات نہیں مانی چلی United Nations ان کی بات نہیں مانی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کی diplomatic اتنی heft نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کی بات مانیں آپ نے پاکستان کے اندر کیا کرا پاکستانی فوج سر ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جو اس کا نارہ ہے پاکستانی فوج نے کیا کرا سر line of control پہ کرا کیا ان لوگوں نے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرا اس لیے مجھے صرف شک نہیں مجھے پورا یقین ہے سر کی بھارت سرکار نے پاکستانی سرکار کو بتا دیا تھا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور تم چپ چاپ بیٹ جانا اسی لیے ان بھائی نے صرف صرف وہ پچاس باون جتنے بھی ٹویٹ کرے ٹویٹ کرے موڈی ہٹلر ہندو توا فاشیسٹ دائیں بھائیں اس نے کرا کچھ بھی نہیں وہاں پہ آپ کی economy ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی آپ کی diplomacy ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی آپ کے سارے آپ نے west کے ساتھ اپنے رشتے قطب کر دیا سر امران خان یورپ ہی نہیں گیا سر he should have gone to یورپ سر he should have gone to یورپ کہتے ہیں یورپ مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا انگلینڈ مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا ان کی تو بھی نہیں آیا وہاں پہ سر لندن میں دو دو if i'm not mistaken پھر چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے بچوں سے خان صاحب تب نہیں گئے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب has not engaged with امریکہ he is just waiting for a phone call یہ کہیں بہار بھی نہیں گئے سر ایسا بھی نہیں کہ اس سمیٹ میں اس سمیٹ میں جا کے کچھ ڈپلومیس ہی کرتے تو انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کر دیا ان کو کہیں نہ کہیں امران خان صاحب کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ پاکستان اتنا ایمپورٹنٹ ہے ورلڈ کے لیے پاکستان اتنا ضروری ہے ورلڈ کے لیے کہ صاحب اگر پاکستان نہیں شامل اور یہ ان کے بڑے بڑے جو بریگیڈیرز ہیں جنرلز ہیں یہ ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ حکومت تو کلبوشن کو این ارو دینے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے اب این ارو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جرم ماف سارے جرم ماف سارے کیس ختم کہ اب کلبوشن کو اپیل کا حق ملے گا تو اس کا مطلب اس کو رہائی دینے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کو تو رہا کیا جا رہا ہے اور عالمی برادری اور یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ان کی خاموشی پہ ذرا میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ فرمائیں کومنٹ کریں کہ یہ خاموش جب بنے بیٹھے ہیں تو پیری کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انچین پین ہیں تالے لگا دیں نا اپنے دفتروں کو یہ یہ یونائٹڈ نیشن ایک ٹاک شاپ ہے اور اس میں جو طاقت بار کرپسن کنٹریز ہیں ان کے پرڈومننس ہے ہمارے مسلمان فیفٹی نائن کنٹریز نے آج تک اپنے حقوق کے لیے وہاں بھرپور آواز بھی نہیں اٹھائی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے تو وہاں مکمل کاموچی رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے جا کر اسلاموفویہ پہ وہاں بات کی انہوں نے سید علی گلانی کی جو ڈڈ بوڈی انہیں نہیں دی گئی تھی ان کے ورساہ کو اس کا ذکر وہاں کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے لاسٹ رائٹس کے لیے فیملی کو وہاں سے نکال کے اپنے شہادہ کے کبرستان میں جہاں انہوں نے وسیعت کی تھی ان کو دفنانے کا موقع دینا چاہیے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اندوستان یہ کرنا نہیں چاہتا اور اندوستان کو امریکہ اور ویسٹن کنٹیج استعمال کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس کو سو قتل معاف ہیں اور یونائٹڈ نیشن خاموش ہے جیسے انہوں نے پلیبیسٹ کا رائٹ کشمیریوں کو کبھی دیا ہی نہیں تھا تو اس بے حسی پہ ماتنی کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق جانت صاحب یکم اکتوبر دوہزار اکیس سے اب تک بھارتی فورسز کے ہاتھوں تیس کشمیریوں کو ماورہ عدالت شہید کیا جا چکا ہے اور پاکستان نے آپ کو پتا ہے کہ کئی بار کئی مرتبہ قوام متحدہ میں بھارتی جاریت کے جو ڈوزیرز ہیں وہ بھی جمع کروائے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھے کہ قوام متحدہ کشمیریوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی دیکھیں ڈاکٹر فیضہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں اور اس کے یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ نہ کشمیریوں کے انسان سمجھتے ہیں اور مسلمان کا خون تو وہ حلال سمجھتے ہیں کہ جتنے دیلے خون بہا دو اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس میں جو مسلم امہ کی بے حصی ہے تو اب یہ مسلم کانٹریز کی بات کی جنرل صاحب پاکستان تو کھل کر آواز اٹھا رہا ہے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی خاص طور پر عمران خان صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے وہ کھل کر کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل تمام پلاتفارمز پر تو پاکستان اگر تنہا یہ کیس لڑتا رہے گا کشمیر کا اور اس طرح آواز اٹھاتا رہے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانے میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے اگر باقی جو مسلم کانٹریز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام مدددہ میں تو خود ان کی اپنی قرار دادے ہیں جو منظور ہو چکی ہیں اس پر یہ کیا کہیں گے انہوں نے خود بولا تھا کہ ہم ان کو دیں گے حق کہ وہ اپنی مطابق فیصلہ کر سکیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں آزادی کے بارے سے تو خود پیچھے مڑے یہ تو خود جھوٹے لوگ ہیں جھوٹ بولتے رہے وہاں تک جا کے بھی اگر پاکستان خاموش ہو گیا تو یہ ایشیو ہمیشہ کے لیے دب جائے گا پاکستان بلکل درست کر رہا ہے وہ ڈپلومیٹک کے لیے اس پر خاموشی اختیار نہیں کر رہا وہ اس پر مسلسل آواز اٹھا رہا ہے ہر فورم پر اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہے اس ایشیو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان ورنہ دنیا کی طرف سے تو یہ آج جس طریقے سے وہ کشمیر کو ایبزاپ کر چکا ہے ہندوستان دنیا تو اسی پر خاموشی چاہتی ہے اور یہ پاکستان پہ آنے والا تمام طرح دباؤ ہے ہی تین وجوہات سے ایک یہ کہ آپ چائنہ سے دور ہو جائیں دوسرا آپ ہندوستان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کشمیر کی جو موجودہ بورڈر ہے لائن آف کنٹرول ہے اس کو انٹرنیشنل بورڈر تسلیم کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایشو کو سیٹل کر دیں اسرائیل کو تسلیم کر دیں لیکن جس دن ہم نے یہ دو شرائط قبول کر لیں چوتھا مطالبہ آ جائے گا نیوکلئر ویپن کی سرنڈر کرنے کا کہ آپ تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ایسا ایک ویشس سائیکل ہے جو چلتا ہی رہے گا جب تک مسلمان گھٹنے ٹیک نہیں دیتے کیونکہ بیسٹ میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے امریکہ کے اندر سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے تو انہیں آنے والے وقتوں سے خطرہ ہے کہ جب یہ یونائٹ ہو گیا ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کو قوم سنجھائے کہ پیپل have been ignoring پاکستان پاکستان کو ignoreی تو کر رہے ہیں بائیڈن کا آپ کے پاس کال نہیں آیا بائیڈن کو چھوڑی بائیڈن تو ایک دشمنی مانتے ہیں آدھے پاکستانی امریکہ کو 90% آپ کے پاس شیجنگ پنگ کا کال نہیں آیا جو آپ کا آئیرن بردر ہے ہمالے سے اونچی اور شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری دوستی اس کا کال نہیں آیا تو سعودی ارہی بے آپ سے ناراض ہے جو اس نے سالے چار بلین ڈالر کی جس میں ڈیڑھ بلین تو سر یہ ڈیفرٹ پییمنٹس ہیں آئل کی اور باقی تین بلین نہ بولا آپ سٹیٹ بان کو پاکستان میں رکھئے یہ آسا نہیں کہ یہ دیکھیں یہ چیک کٹ کے نہیں دے سکتے کسی کو پھر اٹھنے کے لئے پیسے دیئیں وہ کس کو دیئیں سر وہ پاکستانی فوج کو دیئیں سر امران خان کو توڑنا دیئیں تو کہنے کی بات یہ ہے سر پاکستانی آرمی will have to deal with the failures of امران خان it is not just کہ انہوں نے باجوا کو آنکھیں دکھا دیں وہ تو ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے کہتے ہیں نا کہ باتتمیزی ہم انسان کی سہیں گے وہ کام تو اچھا کرے سر اگر کوئی انسان کام اچھا کرے تو اس کی لوگ باتتمیزی بھی سہ کرنے اچھا نالائک آدمی ہے